جی تو اسلام علیکم آج کی ویڈیو یار بہت سمپل سی اور بہت سمپل سا ٹاپک سٹل یوسفل ٹاپک ان تمام لوگوں کے لیے جو آن لین شاپنگ کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں جن کو کرنا پسند ہے سپیشلی فیمیلز کے لیے ویڈیو بہت اچھی رہ گی کیونکہ نوملی ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہم آن لین شاپنگ کرتے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس جو ہے وہ خراب رہا ہو کیا یہ پرڈکٹ نہیں منگانی چاہیے تھی یہ میں نے کیوں منگا لیا یہ تو ادھر بھی مل جاتی تھی تو کچھ چیزیں کچھ فیکٹرز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں جو آپ لازمی کاؤنٹ میں رکھیں بہت سی لوگوں کو یہ فیکٹرز پتا ہوں گے شاید ایک دو فیکٹرز بیچ میں نہ پتا ہوں تو ان فیکٹرز کو آپ کاؤنٹ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی آن لین شاپنگ کے ڈیسی این میں یا اس انویسمنٹ میں کبھی بھی رگرات نہیں ہوگا کہ یار میں نے یہ کیا پرچیز کی ہے انشاءاللہ آپ کانفیڈنٹلی کہیں گے کہ ہاں یار یہ جو میں نے آن لین چیز منگائی ہے یہ آن لین ہی منگانی چاہیے تھی اور اسی میں میرا بینیفر تھا تو وہ کیا فیکٹرز ہیں وہ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا فیکٹرز اس میں یہ ہے کہ میں آن لین شاپنگ تب کروں گا کسی بھی پاڈٹ کی کہ سب سے پہلے میں اس کی پاڈکٹ اویلیبیلٹی دیکھوں گا کہ اگر وہ پاڈکٹ میرے آس پاس میں اویلیبل نہیں ہے نا یا وہ ایسی ریئر فائنڈ ہے کہ جو مجھے مارکٹ میں بھی نہیں نظر آئی یا جن آن لین پلیٹ فارمز کو میں فالو کرتا ہوں وہاں پہ بھی مجھے نہیں نظر آئی یا پھر وہ پاڈکٹ کسی ایسی جگہ پہ اویلیبل ہے جہاں میرا چکر بھی نہیں لگتا اور نوملی ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار چکر میں نہیں لگا پاتا یا مجھے سپیشلی ٹائم فگر آؤٹ کر کے جانا پڑ رہا ہے اور وہ جگہ بھی بڑی کراؤڈ پلیس ہے جہاں پہ میں ٹائم اور انرجی اپنی دونوں بچانا چاہ رہا ہوں تو ایسی پاڈکٹ کے لئے میں فوراں آن لین شاپنگ کروں گا ٹھیک ہے نوملی ہوتا ہے کہ ہم ان چیز پاڈکٹ کو اگنور کر دیتے ہیں کبھی سیل کے دھوکے میں یا ایک دم کوئی چیز نظر آئی یا ویسی پیسے خرچنے کا دل کا رہا ہے پتہ چلتا ہے بعد میں وہ پاڈکٹ آس پاس میں بھی اویلیبل تھی اور کم پرائس میں اویلیبل تھی پرائس کے اوپر میں بھی بات کرتا ہوں کہ پرائس کا ڈیفرنس کیوں ہاتا ہے نیکس پوائنٹ کے اندر تو اب سیکنڈ پوائنٹ جو آپ کو دیکھنے کے آن لین شاپنگ کرتے ہوئے وہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی کی بیس پر زیادہ تھی ڈیسیزنز جو ہے نا لوگ ڈیسیڈ کرنے میں مار کھا جاتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ کو ایفیکٹیو نیٹ کاؤس دیکھنی ہے ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے کہ مارکٹ پائس جو ہے وہ تو اس میں ہول سیل کا مارجن ہوتا ہے ٹھیک ہے ہول سیل کے مارجن سے تھوڑ سا ایڈیشن مارجن کو لے رہا ہے لیکن آن لین جو پائس ہیں وہ ہمیشہ مارکٹ پائس سے تھوڑی ہائر ہی جاتی ہے اپنے بزنس کو بہت تیزی سے گروہ کرنا چاہ رہا ہو تو وہ آن لین بھی مارکٹ پائس بھی بیچ رہا ہوگا لیکن نوملی آن لین جو پرڈکس ہوتی ہیں ان کی پرائس مارکٹ پائس سے تھوڑی ہائی ہوتی ہے اب اس ڈیفرنس کو مارکٹ پائس اور آن لین پرائس کی ڈیفرنس کو آپ نے کیسے جسٹیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں پرڈٹ کی اوریجنل پرائس کو اور پلس جو ڈیفرنس ہے اس کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی افیکٹیو کاؤس سٹی ہے ٹھیک ہے تو اس افیکٹیو کاؤس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ ایک تو سکس سنس آپ کی بتا دیتی ہے آپ کو اگر آپ مارکٹ ویزٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریزنیبل پرائس ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پھر سمجھنے کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ آن لین زیادہ شاپنگ نہیں کرتے ٹھیک ہے یا خاتون جا کے شاپنگ کرتی ہیں یا خاتون آن لین شاپنگ کرنے لگی ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ جا کے شاپنگ کریں تو آپ کو آپ کی یہ سکس سنس سورسی ویک ہوتی ہے اس کیس میں آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے کیار یہ مارکٹ پائس میں کتنے میں تھی پرائکٹ ٹھیک ہے مارکٹ میں کتنے کی مل جاتی ہے پلس جو میرا ٹائم لگنا ہے اس اور میری جو ایفٹ لگنی ہے ان دونوں چیزوں کو بچانے کے لیے میں کتنا پیسہ دے دوں گا اس کو ٹھیک ہے اب وہ آپ کے اوپر اچھا ہے آپ بیس روپے آپ کو بارا کھاتے ہیں چہتیس روپے بارا کھاتے ہیں یعنی اگر سہ رو کی پرائکٹ ہے اس کی پیچھے آپ کہتے ہیں یار میں ٹائم اور اپنی کوس سے ایفٹ سیف کرنے کے لیے تیس روپے دینے کے لیے ایڈیشنل جو ہے وہ رضا مندو تو یعنی آپ آپ کے لیے فیکٹیو کوسٹ ہوگی اس پرائٹ کی ایک سو تیس روپے تو اگر ایک سو تیس روپے میں وہ آن لائن اویلیبل ہے تو آپ اس پرائٹ کو لے لیں کیونکہ آپ کے آس پاس بھی نہیں اویلیبل تھی ٹھیک ہے یا کسی آسی جگہ تھی جہاں سے آنا جانا آپ کو آپ اپنی ٹائم ان بچانا چاہ رہے ہیں یا ریئر فائنڈ ہے ٹھیک ہے ریئر فائنڈ کے لیے بندہ تھوڑا اور ایڈوانٹیج دے دیتا ہے کہ آ چلو بیس روپے اور اس چیز کا دے دیتا ہے یعنی ایک سو پچاس کی سوالی پرائٹ ایک سو پچاس میں ہاں ٹھیک ہے وارہ کھا جائے گی کیا یہ آس پاس نظری نہیں آتی ٹھیک ہے تو اس کے بعد بہت سائے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈلیوری چارجز کو بھی آن لائن پرائٹ کی پرائس میں شامل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کرنے سے نوملی اگر آپ یہ کرنے لگ جائیں گے نا تو ہمیشہ آپ کا ڈیسیجن نو ہی رہے گا کہ آن لائن تو لینی نہیں بھائی ٹھیک ہے تو ڈلیوری چارجز کو آپ سیپریٹ رکھیں کیونکہ اگر آپ خود بھی پرائٹ لینے جائیں گے نا تو آپ کی فیول کوسٹ لگے گی سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فیول کوسٹ کے ساتھ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں اب لائک دراز ٹائپ پلیٹ فارم ہے یا کوئی اور بڑا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا پورا سٹرکچر ہوتا ہے ڈیوری کے لیے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے تو ان کی جو ڈیوری کوسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی فیس بک یا انسٹاگرام پیس سے منگا رہے ہیں تو وہ ڈیوری چارجز تقریباً اتنی ہی چارج کرتے ہیں جتنا کہ آپ کو جانے کی کوسٹ آئے گی تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے میری جانے کی کوسٹ کتنی اور یہ مجھ سے کتنی ڈیوری چارجز لے رہا ہے ان کیس آف اگر آپ فیس بک کے انسٹاگرام پیس سے مگا رہے ہیں تو یہ تو ہو گئی افیکٹیو نسٹ کارس یہ لازمی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ موسٹلی اگنور کر دیتے ہیں اور میں نے بھی جب بھی اگنور کی ہے نا میں نے مار کھائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑے مزے کا پوائنٹ ہے وہ بھی آگے شیئر کرتا ہوں تو یہ پوائنٹ یہ کہ آپ نے سیلر کیلی بیلٹی دیکھنی ہے سیلر کیلی بیلٹی کا مطلب کہ اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں بات تو آپ کی ہو نہیں رہی اسے ٹھیک ہے تو اگر تو بڑا پلیٹ فارم ہے لائک دراز لائک ٹیلی مارڈ اور پرائز ہوئے کہ آج کل میں دیکھ رہا تھا آج کل بڑے ہورڈنگز لگی ہیں تو اگر ایسا کوئی بڑا پلیٹ فارم ہے پھر تو آپ وہاں پہ کیونکہ ہر سیلر کی کیلی بیلٹی شہ رہی ہوتی ہے آہ ان ٹرمز آف کہ اس کے پوائنٹس سیل ہوئے ہیں وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اور آہ لوگوں کا ک ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں دیکھ کے آپ شورٹی کر سکتے ہیں کہ ہاں یا ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایسی پرڈٹ کے جس کی اوپر سیلر کی آہ کریٹی بیلٹی آہ بھی اویلیبل نہیں ہے ریٹنگ بھی نہیں ہے پرڈٹ کی سیل نہیں ہوئی ابھی ایک بھی نیا نیا سیلر تھا ٹھیک ہے تو پھر توقع طول اللہ پہ ہو سکتا ہے کام کر لینا چاہیے اگر آپ کو پرڈٹ پسند آ رہی ہے تو اگر آپ کو لگتے ہیں کہ پرڈٹ بھی سمجھ نہیں آ رہی پرائز بھی سمجھ نہیں آ تو کبھی بھی پرڈٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹرائے ہی نہ کریں ٹھیک ہے تو آہ اور اگر آپ کسی انسٹرگرام یا فیس بک پیج پہ ہیں تو آبیسلی آپ کو پیج لائکز دیکھنے پڑیں گے پیج لائکز اگر کسی نے نہیں پرچیز کیے وہ تو پھر کیا اگر سو دو سو لائکز ہیں تو کیا چیز نہیں منگانی چاہیے تو بھائی اس کا جواب یہ کہ آپ کم سے کم اس پیج کے ریویوز دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی ریٹنگز دیکھ لیں لوگوں کے کمنٹس پڑھ لیں پوست پہ جا کے تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ کمیونکیشن میں کیسا ہے سیلر ٹھیک ہے تو خود بھی اس سے بات کریں کی کوشش کریں کہ پرڈٹ کی پائیش کے بارے میں بات کریں کہ تھوڑا پروفیشنل بیہیوئر لگ رہا ہے تو آگے ایک اور پوائنٹ ہے جو بھی آپ کو بتاؤں گا اس پوائنٹ پہ لازمینڈ ڈسکس کریں اور پھر چیز منگائیں تو اس کے بعد پرڈٹ نالج ایسی چیز ہے کہ آپ کو یہ یہ چیز بھی لوگوں بہت مار دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پورڈٹ مارکٹ میں کتنے میں کیا مل رہا ہے اور آن لین میں نوملی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پکچر بڑی اچھی لگائی ہوتی ہے پکچر لگائی ہوتی ہے ہائی کالٹی کی اور پرائیس دی ہوتی ہے لوگ کالٹی کی ٹھیک ہے تو آپ جب پورڈٹر منگاتے ہیں اور آپ پرائیس کے سابسے بڑے ایک سائٹ ہوکے اگلے ایک دم سے پورڈٹ منگا لیتے ہیں کہ یہ تو میں نے وہ پورڈٹ دیکھی تھی وہ اتنے کم میں مل رہی ہے تو یہ منگا لیتے ہیں اور جب آ تو آپ پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پورک نولیج تھوڑ سے اپنے پاس رکھیں مارکٹ کو ویسٹ کرتے رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں پرائیس پوچھ لیں چلتے پھرتے پرائیس پوچھ لیں چیزوں کی جو آپ کو پسند ہے تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے میں کیا مل رہا مارکٹ میں ٹھیک ہے تو اگر کوئی مارکٹ کی ہائی کولٹی کی چیز لو پرائیس میں دے لویسٹ آ کولٹی کی پرائیس میں دے تو آبیسلی آپ کو سمجھ جانب کی پرائیس پر کلک کرنا ہی نہیں ہے پورٹک پہ خام خامنے ٹینشن لینے والی بات ہے سب اس کے بعد ایک اور اپنت پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ چیزیں آہ آرلین آرڈر کرتے ہیں تو اس کی قوانٹی کو ضرور دیکھ لیں کہ اس کے پیچے ڈیلیوری چارجز آ رہے ہوتے ہیں تو ڈیلیوری چارجز ہوتے ہیں کہ پورٹک آپ پہنچانے کے لیے اب وہ کتنی پورٹکس ہیں سم ٹائمز یہ رہت ہے کہ ایک سیٹ رینج کے اوپر آپ کو ڈیلیوری جو ہے وہ فری بی ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ دو تین چیزیں منگائیں اگر لیر فائنڈ ہے تو ایک ایٹم بھی جگہ دو منگا لیں کہ ایک خراب ہو جگہ تو دوسرا منگا یوز ہو جائے گا سیکنڈی یہ ہے کہ ڈیلیوری پرائس تو چارج ہونی ہونی ہے اس کے اوپر آپ ایک منگائیں یا دو منگائیں تو آپ اپنا فائدہ بڑھا سکتے ہیں جو اس میں لاس چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریٹرن اور ریفنڈ بڑے پلات فارمز کے ساتھ تو ایشو نہیں ہوتا ان کی پولیسیز کلیر اور سٹیٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ اپنا کام جاری ہے ریٹرن اور ریفنڈ والا وہ کار بھی دیتے ہیں ان کیسے پرڈکٹ اگر خراب ہو تو لیکن فیس بک اور انسٹاگرام یا کوئی تھرڈ پارٹی سے اگر آپ سیلر کو ایڈنٹیفائی کر کے اس سے پرڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو اس سے پلیز یہ بات ضرور کریں کہ بھائی آپ کی ریٹرن پولیسی کیا ہے آپ مجھے ریفنڈ کیسے نہ کریں گے اور اگر کسی سیلر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو بس آپ نے لے لی تو آپ کی ہوگی ریٹرن اور ریفنڈ نہیں ہے اس کا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو دروازے پر چیک کر رہا سکتا ہوں ریٹرن اور ریفنڈ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو سیلر کو ڈنائے کرنے یہ میرا اپنا پرسنل مشورہ ہے میں نے اس چیز کو جب بھی اگنور کیا ہے میں نے بڑی مار کھائی ہے تو جو بھی اچھا سیلر ہوگا وہ ہمیشہ آگو کہے گا کہ بھائی آپ اپنی تسلیح کریں اگر پوڈکٹ نہیں آپ کو پسند آتی یا آپ تو ڈیفیکٹری پوائنچتی ہے تو یہ یہ کنڈیشنز میں میں اس اس طرح آپ کو ریفنڈ کر کے دوں گا پوڈکٹ تو یہ ریٹرن اور ریفنڈ پھر پوڈکٹ نالج کونٹی کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں ریئر فائنڈ کے کیس میں یہ پوڈکٹ نون اویلیبیلیٹی کی کیس میں کہ آپ کے آس پاس اویلیبل نہیں تھی تو آپ کو ایک کونٹی بھی منگا نہیں تھی تو بس منگا لی ٹھیک ہے تو افیکٹیو کاسٹ جو ہے اس کی سیلر سیلر کی قیدیبلیٹی ان چیزوں کو لازمی اپنے کونٹ میں رکھیں جب بھی آپ آنلین شاپنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرنا پڑے گا پھر آگے بھی آرہی ہے دراز کی لیون کی سیل آرہی ہے اس کے حالے سے بھی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کرنے لگا ہوں جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پرسیجر ایک چھوٹا سا پرسیجر بنا کے آپ کو بتاؤں گا کیا آپ ایسے اپنی شاپنگ کو پلان کر لیتے ہیں تو آپ اس سیل سے میکسیمم بینیفٹ یا کوئی بھی آنلین اگر آپ کو ایسا ایونٹ ملتا ہے کوئی آنلین پلیٹ فارم اپنی سیل لانچ کر رہا ہے لائک امازون ہے لائک ایوے ہے تو آپ اس سے سب زیادہ بینیفٹ کیسے کر سکتے ہو اس چھوڑے سے پلان کرتے ہو تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو آگے ہیلپ فل رہے گی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں آپ کی سپورٹ میں لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ بہت مزے مزے کا کونٹنٹ آنکے لے گی کیا ہوا بھی سٹارٹنگ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ